وعلا رسول کریم اما بعد فعوظ باللہ ہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما ما ینفع الناس فیمکفو فی الارد فذالک یدیب اللہ امسال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحمو من فی الارد یرحم کم من بختمام معذر سامین حکم صاحبان میرا معذر سوخن ہے حکمت خلق اسلام کے نظریات حضار انسان اپنی فطری طبعی جسمانی اور روحانی ساس کے لحاظ سے ایک تماجی اور معاشرتی مقرد ہے یہ اپنی پرورش نشف و نماء تعلیم و تنبیت سوراک و لباس اور دیگر معاشراتی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کا لازمان محتاج ہوتا ہے یہ محتاجی اس کے قدم قدم پر محسوس ہوئی اور پیش آتی ہے اسلام ایک بین فطرت ہے اس لئے اس کی تمام ضروریات اور حضار کی تقمیل کا پورا بندوبت کیا ہے یہ بندوبت اس کے تمام حملے میں نمائی ہے اسلام نے روزے اول سے انبیاء کرام کے اہم فرائد میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفت و رحمت اور بھی ذمہ تاری آئے تھی انہوں نے ذمہ تاری کو نہائی بھی انہاں طریقے سے سر انجام دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں رفاہی اصلاحی اور عموی بہمود کی انسانی ریاست کائم تھی جناعت انسانوں کے اندر فکری طور پر اخلاقی نزیلہ بھی موجود ہوتے ہیں جیسے کبر حسد بخل غصہ سینہ وغیرہ جو مخلوق پر دہل کرنے میں حارج ہے اسلام نے ان سب کا اجعلہ کیا اور ان کو دور کر کے اخلاق حمیدہ و حسنہ جیسے دوازو حماسد سخاوت کناعت وغیرہ کو حاصل کرنے کا حکم دیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اس سوئے قیمیا ساتھ لیا نسے خام کو جس نے کندن بنایا کھلا اور اکھوٹا الگ کر دکھایا مگر جو جو قوم مجیم اسلامی اخلاق سے دور ہوتی گئی ذلت و نغبت اخلاق و غربت کے گہرے گھرے میں گلتی چلی گئی اور برابر گلتی چلی جا رہی ہے اس وقت قوم کا بڑا طبقہ بددینی بد اخلاقی بدتہزیگی لوٹ مار تکنو وارد گلی شراب روشی جوا سکتا وغیرہ جیسے بے شمار جلائے میں مختلع ہے حیرت ہوتی ہے کہ یہی قوم خیرے امت ہے مولنی میں اخلاق انسان یق اور پیغمبر امدل سلامتی کے نام لے رہا ہے اللہ مائبال نے سچ کہا ہے گوادی ہم نے جو اصلاف اسے میرا سپائی تھی گوادی ہم نے جو اصلاف اسے میرا سپائی تھی سریا سے زمین پر آسپانے ہم کو دیمارا جناب ایک طرف ہماری خدمتیں خرد کا معیار اتنا گھڑ سکا ہے اور دوسری طرف لوگ اسلام کا مطالعہ ہماری حالت کے آئینے پہ کردے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا خوشنما چہرہ بدنوہ نظر آ رہا ہے اسلام تو ہلاک کے رنگ برنگے مہت کے خوش گزار کھولو کا ایک گل دستہ ہے جس کو ہر صحیح ذوک والا شخص پسند کرے گا اسلام نے جذبہ پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنے زندگی اس طرح بچارے کہ اس کی ذات سے کھیڑ کے چشمے جاری ہو اس کی جسمانی و جہنی صلاحیتیں اور مانی بسائے دوسرے انسانوں کی کام آئے اپنی حدیث دیتاعت کے اندر ان کی مادیوں اپنی مدد کرے وہ جہاں بیٹھے اندر سلام سے کب پیداں بھی نہیں کر رہے حکم صاحبان اسلام نے مخلوق کی خدمت کو خالی کی خدمت سے تعبیر کیا ہے خدا کے بندوں کی مدد کرنا حقیقت میں خدا کی مدد کرنا ہے ان کے کام آنا خدا کے کام آنا ہے اگر آپ کے روپر ہو خدا کا کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے اور آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دی تو گوئے آپ نے خدا کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹا دینا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بندوں کو خوش کیا جائے ان کو راحت سوچائے جائے آسمان والا اپنی رحمتیں اسی وقت میں نازل کرتا ہے جب زمین والوں پر رحمت و شکر کا صرف کیا جائے مخلوق ساری کے ساری اللہ کا خمبہ ہے اس میں وہ شخص اللہ کو سب سے محقب ہے جو اس کے کمدے کو نبا پکتا ہے قرآن مجید میں مسکینوں مرتاجوں معذوروں یتیموں اور دفاعی سے محلوم لوگوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حضر سلوک کا حکم دیا ہے بندگانے خدا کی خدمت اور ان کے ساتھ حضر سلوک کی ایک صورت یہ ہے کیونکہ وقتی اور ہنگانی ضروریات کی تکمیل دیتا ہے اسلام نے اس ازاکت کو محسوس کیا ہے کہ خدا کے جس بندے کو جس وقت جس قسمی کی مدد کی ضرورت تو فراہم کی جائے اس کے مسائل حل کیے جائے خدمت خلقوں کو شکر نے بڑی اہمیت بھی ہے بات حضروں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ خدمت خلقی ان کا دین و منطق تھا جناب خدمت خلق بہت بڑا تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے اس پر عجل ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کا مستحق انسان اسی وقت ہوگا کبکہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اسے انجام دے اور اللہ کی رضا کے سیزا کوئی اہتری غرض اس کے سامنے نہ ہو یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا والا خدمت دعوانا ان الحمدللہ یبین آدمی